دوہجار بیس رخصت ہو رہا ہے اس نے بہت زخم دیئے دنیا کو ہمارے دیش کو کرونا کے معاملے بہت بڑھے دلی خاص طور پر چرچہ میں رہی بہت کرونا کے معاملے تھے ایسا لگا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے دوہجار بیس کے جاتے جاتے اچھی خبر یہ ہے کرازدھانی میں کرونا کی کیسز کم ہونے لگے ہیں دوہجار بیس تو جا رہا ہے دوہجار اکیس کیسا ہوگا اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے اسے بتانے کے لیے ارون کے جیوال سے بہتر اور کوئی دوسرا سکس نہیں ہو سکتا ارون جی دوہجار بیس تو بہت اچھا نہیں رہا بہت برا رہا ہے اب سب کی نگاہ ہے کہ دوہجار اکیس آنے والا ہے تو ویکسین بھی آنے والا ہے تو پہلے کوئی خوزکبری ویکسین کی تیاری پوری ہم لوگوں نے کر لی ہے دلی سرکار نے جیسی ویکسین آئے گا تو ہمارے پاس سفیشنٹ ہم لوگوں نے کولڈ سٹوریج کا انتجام کر لیا ہے کیندر سرکار کی جو نیتی ہے کیندر سرکار نے ایک وہ بنایا ہے پروٹوکال پروٹوکال کی پہلے ان لوگوں کو دیے جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کو دیے جائیں گے پھر فرنٹ لائن ورکرز ہیں فرنٹ لائن ورکرز جیسے پولیس کے لوگ ہیں سیویل ڈیفنس وولنٹیرز ہیں ان کو بھی دیے جائیں گے ایک ساتھ اور پھر پچاس سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو اور جو پچاس سال سے کم ہیں لیکن ان کو کو موربیڈیٹی ہے ان کو دیے جائیں گے یہ سب ملا کے اکیابن لاکھ بنتے ہیں ہر آدمی کو دو دو ڈوز دینی ہے تو ایک کروڑ دو لاکھ ڈوز دینے کا انتظام کرنا ہے تو اس کے لیے سفیشنٹ سٹوریج کا ڈیلیوری کا لگانے کا سب کا انتظام ہم لوگوں نے کر لیا ہے اب ویکسن کی انتظار ہو رہی ہے جب کیندر سرکار ویکسن کو اپروول دے گی اور ہمیں ڈیلیوری دے گی ہم ترنت اس کو شروع کر دیں گے ایک ایک کر کے تھوڑی کلیریٹی کر لیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہیلتھ کیر ورکر اب چاہے دلی ہوئے ہیں پورے دیش میں ہیلتھ کیر ورکر پرائیوٹ سیکٹر میں زیادہ ہوتے ہیں دونوں کو دی جارہا تو دونوں کو دیا جائے گا دونوں کو ایک ساتھ ہاں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فرنٹ لائن ورکر اور اس کے بعد نہیں ہے یہ سب کو ایک ساتھ ہے پیرلل ہے پیرلل ہے تو اس میں پولیس والے ہو گئے اور کون لوگوں جیسے ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ جو یہ سرویسز والے ہیں جیسے بجلی کے پانی کے لوگ جو ایکچولی بہت زیادہ جن کی پبلک ڈیلنگز ہوتی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو وہ سب کر کر آکے نو لاکھ بنتے ہیں فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ کیر ورکرز اور فورٹی ٹو لاکھ دلی میں بے آلیس لاکھ بنتے ہیں پچاس سال سے اوپر کی عمر کے لوگ اب اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کی عمر اس سے کم ہے لیکن دیابیٹیز بہت سارے لوگوں کو ہے جو پچاس سے ہو سکتا ہے کم بھی ہو ساتھ کروڑ لوگ ہیں پورے دیش میں جن کو دیابیٹیز ہے تو ایسے میں ان کو پہلی بار میں انکلوڈ کیا جائے گا اسی کے ساتھ انکلوڈ کیا جائے گا تو وہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 42 لاکھ لوگ ہیں ایسے دلی کے اندر اب ایک سوال یہ لوگوں کے ذہن میں ہے پورے سال تو سمجھئے کہ سکول بند رہا بچے گھر پہ ہیں آلائن کلاسز جہاں تک دلی میں تو چلیے تب بھی ہو رہا ہے باہر کی جگہوں پہ کلاسز مشکل ہے بچوں کا کیا ہوگا ان کے بارے میں کیا سوچا گیا دیکھیں ابھی تک دنیا بھر میں جہاں جہاں سکول اور کالج یہ سوچ کے کھول دیئے گئے کہ کرونا کنٹرول میں آ گیا ہے وہاں وہاں اس کے ایکسپیرینس خراب رہے سب سے پہلے اسرائیل میں ہوا تھا اسرائیل میں مائی کے مہینے میں کرونا کافی کنٹرول میں آ گیا تھا اور اسرائیل نے اپنے سکول کھول دیئے ایک ہی سکول سے ڈیڑھ سو بچے نکل آئے ایک دم سے کرونا کا سنگ ہوتا کیا ہے بچے اپنی کلاسز میں جب جاتے ہیں سکول میں گھر سے تو ماسک پہنا کے ماں بھیجتی ہے اس کے بعد نہ کوئی ماسک پہنتا سکول میں نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی بچوں کے ساتھ یہ کووڈ پروٹوکال منٹین کروا پانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے تو جو سکول جو ہیں وہ ہات سپوٹس بن جاتے ہیں ہمارے دیش میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن جن راجعہ سرکاروں نے سکول کھولنے کی شروعات کی وہ ایکسپیرینس اچھے نہیں تھے تو سب لوگ بچوں کو لے کے بہت زیادہ سنسٹیو ہیں ہماری سرکار بھی بچوں کو لے کے سنسٹیو ہے ابھی تک ہر چیز کے لیے ہمارے پاس پریشر آتا تھا جی مارکٹ کھول دیجئے اس کے لیے آتا ہے سکول مت کھولیے گا سر سکول مت کھولیے گا سب کو اپنے بچوں کی چندہ ہے سکول مت کھولیے گا جب تک ہم پوری طرح سے شور نہیں ہو جاتے کہ سکول جانا بچوں کے لیے سیف ہے تب تک ہم رسک نہیں لینا چاہیں گے مطلب نیوز ٹونٹی فور کے درشکوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ ویکسین نہیں آ جاتا جب تک وہ لگا نہیں دیا جاتا جب تک آپ ایسا اسیور خود نہیں ہو جاتے کہ بچوں کا سکول جانا سیف ہے سکول نہیں کھولیں گے کوئی اسٹیمیٹ ایسا ابھی تو یہ ہی نہیں پتا کہ ویکسین کب تک آئے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اب یہ جو نیا یوکے کا جو سٹرین آیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بھی سب کو سٹرین ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں دوبارہ تیجی سے نہ فیل جائے ڈلی میں کوئی معاملے ابھی تک پرکاش مہیں ہم لوگوں نے اپنے سیمپلز بھیجے ہوئے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے انسی ڈی سی کو کہ جو ڈلی میں کچھ ایک جو فلائٹس آئیں تھی یوکے سے ان کو سب کو جب ٹیسٹ کیا گیا اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ملے تھے سنکرمت وہ سنکرمن نیا سٹرین کا تھا کہ پرانا کا تھا وہ ہم نے انسی ڈی سی کو بھیجا ہوا ہے شاید آج یا کل میں ریپورٹ آ جائے گی اگر وہ نیا سٹرین ہے نیا سٹرین تو دیش میں آلڈی آ چکا ہے آج میں پڑھ رہا ہوں صبح سے ٹی وی میں بھی چل رہا ہے کچھ ایک راجیوں کے اندر جو یوکے کی فلائٹس آئیں ہیں اس میں جو سنکرمت لوگ پائے گئے ان کا سٹرین جو ہے وہ یوکے کا سٹرین پائے گیا نہیں دلی میں ابھی تک کی جانکاری نہیں تھی آپ نے کہا کہ آپ نے بھی ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے تو اب ایشو دلی دلی کا بچتا نہیں ہے اگر ایک باری دیش کے اندر کہیں بھی انٹر کر گیا وہ وائرس تو وہ کیسے پھیلے گا اور یہ والے اس وائرس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے یوکے کا جو سٹرین ہے کہ یہ پھیلتا بہت زیادہ تیجی سے ہے تو سکول کی بات تو ہو گئی کہ سکول نہیں کھلے گا کالیجز کے بارے میں کیا ہے کالیجز کا بھی یہی ہے کہ جب تک ہم تھوڑے سے وہ نہیں ہو جاتے سیٹسفائی نہیں ہو جاتے کہ اب سیف ہے تب تک سکول اور کالیجز کو ہم کھولنے میں تھوڑا پرہز کریں گے ٹھیک ہے جو ایکسپیرینس رہا ہے ابھی تک قریب مارچ سے یہ سب کچھ شروع ہو گیا سال ختم ہونے کو ہے کیا سیکھنے کو ملا ارون جی آپ کو یہ لگا کہ دلی جیسی جو دیش کی رازدھانی ہے وہ بھی کئی بار اپنے آپ کو لاچار محسوس کرے گی شاید ہم کو بہت روبست ہیلتھ کر سسٹم کی ضرورت ہے آپ کو لگا کبھی ایسا دلی میں آج میں مجھے سمجھتا ہوں کہ دیش میں تو سب سے زیادہ روبست سسٹم ہے ہیلتھ کے دنیا کے بھی اب سسٹمز کے ساتھ دلی کمپیٹ کر سکتی ہے کورونا ایک ایسی بیماری تھی جس نے سارے سسٹمز کو پوری دنیا میں دھوست کر دیا نیو یورک لے لیجیے واشنگٹن لے لیجیے پیریس لے لیجیے سویڈن لے لیجیے جتنے مرجی بڑے بڑے ڈیولپٹ کنٹریز لے لیجیے سب کے اندر کرونا کی مہماری میں ان کے سارے اسپتال کم پڑ گئے ان کے سارے ہیلتھ سسٹمز کم پڑ گئے اور کولیپس کر گئے ایک دم دلی اکیلا شہر ہے جہاں پہ ایک دن میں ڈیلی پر ڈے سب سے زیادہ کیسز آئے دنیا کے اندر ایک دن ایسا تھا دلی میں نومبر کے مہینے میں شاید سات نومبر تھک کے آسپاس سات نومبر کے آسپاس ساڑھے آٹھ ہجار کیسز دلی میں آئے تھے پوری دنیا کے کسی بھی شہر میں اتنے کیس نہیں آئے نیو یورک کے اندر چار اپریل کو سکسٹی تھری ہنڈر کیسز آئے تھے وہ سب سے زیادہ تھے نیو یورک کے جب نیو یورک میں سکسٹی تھری ہنڈر کیسز آئے تھے نیو یورک کے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گئے تھے ان کے ہسپیٹل کولیپس کر گئے تھے آئی سیو کم پڑ رہے تھے اسپطالوں میں بیڈز نہیں تھے اسپطالوں کے کوریڈورز کے اندر مریج پڑے ہوئے تھے اس نے ورلڈ آورکس پوز کیا پورے سسٹم کو یہ بات تو صحیح ہے دلی میں جب ساڑھے آٹھ ہجار کیسز آئے تھے دلی کے ہیلتھ سسٹم کولیپس نہیں کیے تھے جس دن ساڑھے آٹھ ہجار کیس آئے تھے اس دن سات ہجار بیڈز ہمارے اسپطالوں میں کوویڈ کے بیڈز کھالی پڑے ہوئے تھے ہمارے آئی سیو بیڈز لگبک گیارہ سو کھالی پڑے ہوئے تھے اس دن ہمارے آکسیجن بیڈز کھالی پڑے ہوئے تھے اس دن ہمارے مریج سڑکوں پہ نہیں تھے تو جتنا روبست ہیلتھ کیئر سسٹم دلی کا ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بنایا ہے مجھے کہتے ہوئے یہ گرب ہے کہ ہم دلی والوں نے مل کے ایسا شاندار ہیلتھ سسٹم بنایا ہے جس نے اتنی بڑی مہاماری کو اتنے کٹھن سمیہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے مینج کر پائیں ہم لوگ اور آج میں ہم دلی کے دو کروڑ لوگوں کی یہ محنت ہے کہ آج ہم ساڑھے آٹھ ہزار سے آج پانچ سو چھ سو کیسز پر ڈے رہ گئے ہیں جبکہ ہم اسی پچاسی ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں دلی کے اندر چلیے بھگوان سے پہلتا ہے کہ یہ جو نیا اسٹرین ہے ہاں یہ نیا نیا روپ میں پھر سے پھر سے نہ آ جائے خراب سیچویشن نہ دوبارہ اس دوران ہم نے دیکھنے کو ملا کی بہت سارا اچھا اسی سے جوڑا ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں بہت راجنیتی بھی ہوئی اس پہ شروعات سے ہی بہت راجنیتی ہوئی مرکد سے لے کر تمام چیزوں پہ راجنیتی ہوئی آپ بھی اس راجنیتی کے کینڈر میں آئے کہ اروند کے جیوان نے بھی بول دیا جیسے مرکد نے پھیلایا اور بعد میں کوٹ نے کہا تو تمام سوسل میڈیا پہ یہ چلنے لگا کہ معافی مانگنے چاہیے ان کی تو کوئی گلتی نہیں تھی تو آپ کو لگا کہ یہ کسی دھرم وشیج سے جوڑ کر دیکھنا یہ گلتی تھی یہ ایک ایک ایسا ریاکشن تھا جس میں شاید سب کو بولنے سے بچنا چاہیے تھا پر ہم نے کب بولا یہ بیان تو آیا تھا نا سب کی طرف سے کہ وہاں جو لوگ اکٹھا ہوئے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے فیلا ہم نے تو کبھی نہیں بولا ہم نے اتنا کیا تھا جب شروع شروع میں دلی میں مان لی جس سو کیس ڈیڑھ سو کیس نکلتے تھے میرے کو exactly یاد ہے تئیس مارچ یا بائیس مارچ کے آس پاس میں نے خود روج پریس کانفرنس کرنی چالو کی تھی جنتہ کو بتانے کے لیے کہ آج دلی کی کیا سیچویشن ہے تو آج ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہجار کیس آگئے ان دنوں میں ہوتا تھا کہ آج دس کیس آگئے آج گیارہ کیس آگئے شروعاتی دور تھا شروعاتی دور تھا اچانک مرکز میں جب لوگوں کی ٹیسٹنگ کروائے گئی تو اس میں کیسز ایک دم سے ڈیڑھ دو ہزار کیسز وہاں کے سب سب لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تو نکلے تو اس کو دکھانے کے لیے ہم یہ کہتے تھے کہ اتنے کیسز دلی میں اور اتنے کیسز یہاں سے مطلب میں ہمیشہ میری اس کے بعد یہ ہوتی تھی کہ ابھی کمیونٹی سپریڈ نہیں ہوا ہے اگر میں یہ کہتا کہ دلی میں تین ہزار کیس ہو گئے مرکز کے دو دھائی ہزار کیس اور مان لیجے دلی کے چار سو پان سو تین ہزار کیس ہو گئے تو جنتہ میں افرہ تفریح پھیل جاتی تو ہم اس کو ایک کیٹیگری ہم نے بنا دیا تھا ہم یہ کہتے تھے بھائی ہزار وہاں سے آئے ہیں لیکن باقی دلی میں اتنے ہیں تو ابھی کمیونٹی سپریڈ نہیں ہوا ہے کوئی لوگوں کے بیچ میں پھیلا نہیں ہے کچھ ایک چند لوگوں کا ادھر ادھر ہے جس کو ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے تو لوگوں کو یہ سکون دینے کے لیے الٹا ہم یہ بتاتے تھے کہ اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے اتنے کیس ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی پھیلا نہیں ہے اور باقی دلی کے اندر اتنے کیس ہیں ہم نے کبھی بھی کسی بھی فروری کے مہینے سے کیندر سرکار نے فلائٹس چالو کی تھی جو سب سے زیادہ ایسے دیش تھے جہاں پہ سب سے زیادہ اٹلی میں سویڈن میں جہاں سب سے زیادہ یوکے میں سب سے زیادہ کیسز ہو رہے تھے وہاں کے انڈینز نے سینٹرل گورنمنٹ کو اپروچ کرنا چالو کیا کہ آپ ہمیں یہاں سے ایویکیوٹ کیجئے آپ ہمیں یہاں سے واپس اپنے دیش بلائیے تو ان کے لئے سپیشل فلائٹس چالو کی گئی یہ سپیشل فلائٹس بھر بھر کے آ رہی تھی جس میں بہت زیادہ سنکرمت لوگ تھے جب یہ بھارت میں پہنچتی تھی فلائٹس سکریننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی ان کی اس ٹائم کوئی سکریننگ کا پروٹوکال ہی نہیں تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا ٹیسٹنگ کیٹی نہیں تھے ٹیسٹنگ کا کوئی پروٹوکال ہی نہیں تھا یہ سب فلائٹس آتی تھی اور سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے سترہ مارچ کے آس پاس شاید پہلا وہ آیا تھا کہ آئیسولیشن کیسے کرنا ہے تو جو بائیس مارچ کا فائلوں میں ہمارے ہے تیتیس ہزار لوگ تب تک پچھلے ایک مہینے میں دلی آکے دلی کے اندر سپریڈ کر چکے تھے یہاں سے شروع ہوا تھا دلی کے اندر کرونا فیلنے کا سلسلہ جب پورا دور جو چلا آرگی جی تو most of the governments وہ سینٹر کے ساتھ سیم پیج پہ دکھ رہی تھی آپ کو اس دور میں جب جو کوویڈ پہ کام ہوا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پردھار منتری نے کین سرکار نے کوویڈ کے دوران سراہنی یہ کام کیا اچھا کام کیا سٹیس فیکٹری کام کیا مجھے نہیں لگتا یہ سمیہ ہے کسی کے اوپر ٹکٹپنی کرنے گئے لیا اس نے اچھا کام کیا اس نے خراب کام کیا اس نے اچھا کام کیا مجھے نہیں لگتا یہ ضروری ہے ضروری ہے یہ ایک آپدہ ہے ابھی بھی چل رہی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ہم سب لوگوں کو مل کے ساری سرکاروں کو ساری ایجنسیز کو سارے سنسطانوں کو مل کے اس کو ٹیکل کرنا ہے ڈلی میں ہم لوگوں نے میرا کام ڈلی کا مکھے منتری ہونے کے ناتے اپنے لوگوں کی جان بچانا ہے میرا کام لوگوں کو سرٹیفیکٹ دیتے ہوئے گھومنا نہیں ہے کہ اس نے اچھا کام کیا اس نے خراب کام کیا اس نے میرا کام ہے میں نے ہمیشہ ایک ہی چیز زمکر کے ساتھ کام کرنے کا ہے اس لیے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ خود کو کیسے اسیس کرتے ہیں کین سرکار کے کام کو کیسے اسیس کرتے ہیں سب نے اچھا کام کیا ساری راجہ سرکاروں نے اچھا کام کیا ساری سنستاؤں نے اچھا کام کیا سارے اسپتالوں نے اچھا کام کیا سارے ڈاکٹرز نے اچھا کام کیا سارے نرسز نے اچھا کام کیا سارے کرونا واریرز نے اچھا کام کیا سب نے اچھا کام کیا اور آگے اچھا کام کرتے رہیں میرا دیش اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے ہمارے لوگ سوست رہیں یہ میری کامنا ہے اب تھوڑی راجنیتی کی بات کر لیتے ہیں آپ کا انٹریسٹ بھی ہے اس میں آج کل راجنیتی میں بھی آپ دوسرے دوسرے پردیش میں پاؤں پھیلانے میں لگے ہیں آپ نے کہا سب نے اچھا کام کیا تو یہی سے شروع کر دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ حملہ تو آپ یوگی آج اتنا سرکار پر کر رہے ہیں کہ جو کوویٹ کے دوران جو خرید ہوئی جو اوکسیجن کے میٹرز لیے گئے اور تمام جو دوسرے ایکوپمنٹس لیے گئے ہیں اس میں بڑا گھوٹالا ہوا ہے نہیں وہ ہمارے اوپر آروپ لگا رہے ہیں آپ بھی لگا رہے ہیں ان پر آراب لگایا ایک میٹر آتا ہے جو مارکٹ میں ملتا ہے جو گھر میں یوز ہوتا ہے وہ دوسر دائیسل روپیک آتا ہے اور اسپطال میں جو یوز ہوتا ہے اوکسی میٹر جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس میں ایک مانیٹر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے وہ مارکٹ میں نبیہ پچانوہ حزار کا آتا ہے تو جیم سے انہوں نے ہمارے افسروں نے خریدا ہوگا وہ ساٹھ تری سٹھ ہزار کا تھا وہ چیز ہی الگ ہے نام دونوں کو چاہے اوکسی میٹر دے لو ایک کا ہوگا شاید اوکسی میٹر ون ٹو ٹری فور دوسرے ایک اوکسی میٹر اے ای بی سی ڈی موڈل الگ ہے انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کیجری وال نے گھٹالہ کر دیا دو سو روپے کا اوکسی میٹر تری سٹھ ہزار میں خریدا اس طرح کے وہ آروپ لگا رہے تھے آپ سے سیکھ لیا آپ بھی شروعاتی دیروں میں ایسے ہی کرتے تھے سرکاروں پہ حملہ اسی طریقے سے کرتے تھے کہ دیکھیں دیئے کہ گھٹالہ ہو گیا آپ سے سیکھ لیا کیا تو یہ اتر پردیش میں اچانک سے چناؤ لڑنے کا یہ مند کیسے بنا لیا آپ نے ہماری پارٹی ہے عام آدمی پارٹی نے دلی میں اچھا کام کیا ہے یہ آپ بھی مانتے ہیں اسپتال اچھے کیا تو دلی میں آج 24 گھنٹے بجلی مل رہی ہے جب ہماری سرکار 2015 میں بنی تھی تو میرے کو یاد ہے 2014 کی گرمیوں میں دلی میں 7-7-8-8 گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے آج دلی میں 24 گھنٹے بجلی ملتی ہے انورٹر کی سیل بند ہو گئی ہے جنریٹر کی سیل بند ہو گئی ہے اور دلی کے 70 پرتیشت لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے جیرو بل 24 گھنٹے بجلی یہ دنیا کے آٹھ میں چمتکار کی طرح ہے تو اگر دلی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے تو اتر پردیش کی لوگ بھی کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی ملنی چاہیے انہوں نے کیا گناہ کیا دلی کے سکول اتنے اچھے ہو گئے ہم نے کہا دلی کے سکول اتنے اچھے ہو گئے تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا انہوں نے کہا دلی کے سکول کہا اچھے ہو گئے ہمارے سکول اچھے تو منی سے سو دینے کا میں آتا ہوں دیکھنے کے لیے آپ بھی دکھائیے آپ بھی ہمارے دیکھنے آئیے اتنا سیمپل تھوڑی نہ ہے تو آپ اسی طریقے سے ہیڈ آل لینا چاہتے ہیں آپ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پھسا کے اپنے پرتبندی کو سامنے لائے جائے تاکہ آپ سیدھے سیدھے اس کے ساتھ کانٹسٹ میں دکھیں سکیش جی آپ کو نہیں لگتا یہ اچھی راجنیتی ہے جو بھی ہو رہی ہے نہیں اچھی راجنیتی ہے میں نے ابھی دیکھا تھا ایک ٹی وی چینل ہے لوکل وہاں کا اتر پردیش کا اس کے انکر نے اپنا رات کا پرائیم ٹائم شو اسی سے شروع کیا اس نے کہا میں تیس سال سے پترکاریتہ کر رہا ہوں لیکن آج مجھے بڑا سکھد انوبھو یہ ہوا کہ آج تو تو میں میں سکولوں کے اوپر ہوئی ہے آج راجنیتی سکولوں کے اوپر ہوئی ہے یہ پارٹی بھی سکولوں کی بات کر رہی ہے اور وہ پارٹی بھی سکولوں کی بات کر رہی ہے اچھی چیز ہے راجنیتی اگر اچھے مددوں پہ ہو تو دیش ترقی کرے گا اور راجنیتی اگر کیول دھرم اور جاتی پہ ہو تو دیش پچھڑا ہوگا نہیں ان مددوں پہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں مان لیجئے ایک راجنی کی سرکار کہتی ہے کہ ہمارے سکول اچھے دوسرے راجنی کی سرکار کہتی ہے کہ ہمارے زیادہ اچھے میں تو چاہوں گا کہ یہ سرکار کا منطری ادھر جائے وہ سرکار کا منطری ادھر جائے دونوں ایک دوسرے کے سکول دیکھیں کے لیے اچھی چیز ہوگی تو اسی دیشہ میں ہم ڈیبیٹ کو لے جانا چاہتے ہیں اور اسی دیشہ کے اندر ہم راجنیتی کو لے جانا چاہتے ہیں اب اگر دلی کے اندر اتنی اچھی بجلی ہے اتنی اچھے سکول ہو گئے اتنا روبست ہیلتھ کیئر سسٹم بنتا جا رہا ہے تو باقی دیش کے لوگوں کو بھی تو اچھا ہے نا کہ ہمارے راجنی کے اندر بھی اس قسم کی سوویدھائیں ملنی چاہیے یا تو ان کی سرکاریں دے دے اور نہیں تو وہ اپنی سرکاروں کو پٹل کے پلٹ کے عام آدمی پارٹی کی سرکار لائیں گے وہاں کی سرکار یا باقی پردیشوں کی سرکار یہ کہتی ہے کہ دلی کی بھوگولک استحتی دلی جہاں استحت ہے وہ ایک مطلب دیش کی رازدھانی ہے اب اس کی تلنا آپ دوسرے پردیشوں سے نہیں کر سکتے یہ بڑا کنوینینٹلی اروند کے جیوال چوز کر لیتے ہیں اور ہماری سرکاروں پر حملہ کرتے ہیں یہ تو بڑا کنوینینٹ ایکسکیوز ہے ارے ارے ان کی تو پرستیتی بڑی اچھے ہمارے ہاں بھی سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاورکٹ دلی میں بھی لگتے تھے ہمارے سے پہلے والی کانگریس اور بی جے پی کی سرکاروں نے دلی کیوں نہیں صدار لی اگر دلی صدارنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اتر پردیش کی سرکار کہتی ہے کہ ہمارے تو چوبیس کروڑ لوگ جنسنگ کیا ہیں دلی میں تو دو کروڑ ہیں جو دو کروڑ سنبھال سکتے ہیں وہی چوبیس کروڑ سنبھال سکتے ہیں چوبیس کروڑ ویسی ہوا میں نہیں سنبھلتے ہیں اگر ہم نے دو کروڑ سنبھال لیے تو ہم چوبیس کروڑ کو سنبھالنے کی بھی اگر ہم نے ہجار سکول ٹھیک کر لیے تو ہم ڈیڑھ لاک سکول بھی ٹھیک کر لیں گے ہمیں آتا ہے کرنا ان کو آتا نہیں ہے کرنا یا ان کی نیت نہیں ہے کرنے سمیں آئے گا ہم بھی جائیں گے سبجکیں جائیں گے مطلب طاقت سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں ضرور لڑیں گے جنتا چاہتی ہے دلی کے اندر ہر راجے کی جنتا رہتی ہے دلی کے اندر اترا کھنڈ کے لوگ رہتے ہیں دلی کے اندر اترا پردیش کے لوگ رہتے ہیں ابھی اس کرونا کال کے دوران میرے پاس کتنے لوگ آئے بولے سر جیسے دلی کے اندر بجلی جیرو ہے بجلی کے بل جیرو ہے آپ اترا پردیش میں آئیے ہمارے ہاں بھی کیجئے میں نے کہا ہم کیسے چناؤ لڑیں گے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے بولے آپ آئیے تو سر وہاں پہ اتنا آپ کی demand ہے کہ وہاں جنتا چناؤ لڑے گی دلی میں بھی جنتا ہی لڑی تھی ہمارے پاس کہاں پیسے تھے انہا اندولن سے نکلے تھے ہمارے پاس تو دھیلا نہیں تھا جنتا چناؤ لڑی تھی جنتا جیتی تھی اتر پردیش کے دن جنتا چاہے گی کہ آم آدمی پارٹی آئے تو آم آدمی پارٹی آئے گی نہیں چاہے گی تو نہیں آئے گی نہیں یہ آپ کو observe کرنے والی یہ بتاتے ہیں کہ ڈلی میں تو یہ سرکار چرا لے گئے دوبارہ جیت کے بھی آ گئے لیکن پنجاب میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا آپ نے اس کو defeat کی طرح لیا لیکن دراصل وہ victory تھی کہ آپ نے ایک سٹیبلیسٹ آخر کو وہاں سے ہٹا دیا وپکش کا نیتہ آپ کا چنا گیا آپ کی اچھی پرفارمنس تھی لیکن اس کے بعد ایسا لگا کی پنجاب کی راجنیتی سے دیرے دیرے آپ ختم سے ہو گئے ایسا نہیں ہے وہ کچھ سمسیاں آئی پارٹی کے اندر ان کو solve کر لیا گیا اب پارٹی دوبارہ اچھے رینیوڈ طریقے کے ساتھ تیاری کر رہی ہے اور موقع مل گیا آپ کو یہ ابھی کسان آمدولن بھی چل رہا ہے تو اس میں تھوڑا اس کو موقع کہا جائے تو اچھا شبد نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کی سمسیاں ہے ستر سال سے اس دیش کے کسانوں کا کیول اور کیول شوشن کیا ہے سبھی پارٹیوں نے کسانوں نے کیول اور کیول شوشن برداشت کیا ہے ہر پارٹی چناؤ کے پہلے کہتے ہیں کسانوں کا لون ماف کریں گے کسی نے نہیں کیا ہر پارٹی چناؤ کے پہلے کہتی ہے کہ آپ کے بچوں کو نوکری دیں گے کسی نے نہیں دی آپ جو کسان کے پاس کھیتی بچی ہے اس کھیتی کو چھین کے یہ کچھ چند پونجی پتی گھرانوں کو دینا چاہتے ہیں تو کسان جائے گا کہاں آج یہ کسان کی میں ایکچلی سوچ رہا تھا آپ سوچئے آج اتنی تھنڈ پڑ رہی ہے دو ڈگری ایک ڈگری تاپمان ہے رات کو ایسے میں رات کو کھلے آسمان کے نیچے کھلی سڑک پہ سونا کوئی ہسی کھیل ہے کیوں سو رہے ہیں ان کو کوئی مجھا تھوڑی آ رہا ہے ان کے سروائیول پہ بنائی ہے ایک نٹ سنی ہے میرے کو بھی بولنے لیتے ہیں آپ کو میرا انٹریویو لینا ہے بیچ بیچ پہ مجھے پوچھنا بھی تو پڑے گا بیچ میں ٹوکی ہے منت ٹوکنا ٹھیک نہیں ہے غلط بات ہے مجھے پوری بات بولنے دیجئے پردھان منتری کے ساتھ بتا دیجئے گا پردھان منتری کا جو بھی رائٹ ہے اپنا لکھ لیجئے کارگز بین لے لیجئے اگر بیچ میں کچھ آپ کا مند کرے دماغ میں انکیت ہے دماغ میں انکیت ہے تو تو لکھ لیجئے بیچ میں مٹو کی ہے میرا بھی بولنے کا وہ تھوٹ پروسس ختم ہو جاتا ہے اور میں جنتوں کو اپنی بات نہیں کہا پاتا چینل آپ کا ہے آپ تو چوبیس گھنٹے اپنے چینل پر بولی سکتے ہیں جو مر جی بول لیجئے آپ نے مجھے انوایٹ کیا ہے مجھے بولنے کا موقع دیجئے بولیے بولیے میں تو پردھان منتری کی بات سے چھوڑ رہا تھا پردھان منتری سے اتنے جاتا چھو ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں پردھان منتری سے کہ آپ میرے کو بیچ میں ٹوک رہے ہیں آپ پردھان منتری کی بات بھی کر لیجئے گا اس کے پردھان منتری ہے انہوں نے آپ لوگوں پر آروپ لگایا کہ آپ بڑکار ہیں اس کے بعد بتا پوچھ لیجئے گا بات تو پوری کر لیجئے چلیے اس کے ساتھ ہی جواب دیجئے اس کا سو میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ آج کسان اتنا زیادہ روش میں اس وجہ سے ہے اتنا زیادہ سنگھرش اس وجہ سے کر رہا ہے ابھی تک چالیس سے زیادہ لوگوں کی چالیس سے زیادہ کسانوں کی شہادت ہو چکی ہے وہاں پر لوگ اپنی جان دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اپنا گھر بار چھوڑ کے پند چھوڑ کے آئے ہیں وہاں پر تو اسی لیے ہے کیونکہ سروائیول کا ہے اگر ابھی بھی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی تو یہ کھیتی بھی چلی جائے گی ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو ایسے میں میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ سارے دیش کو کسانوں کا ساتھ دینا چاہیے کچھ چند لوگ یا تو راجنیتی وش یا غلط فہمی میں پونجی پتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں باقی سارا دیش ان کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے آج کندر سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل آپ کی بیٹھا کے کسانوں کے ساتھ اب ان تینوں کانونوں کو اپنی زد چھوڑے کندر سرکار اہنکار چھوڑے اور تینوں کانونوں کو واپس لے کے اور ان کا سنگرش ختم کر آئے اب بتائیں پردھان منطری جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی پردھان منطری یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ جیسے جو راجنیتی دل ہیں ان پہ آروپ لگا رہے ہیں خاص طور پر مجھے لگتا ہے کانگریس ان کے نسانے پہ ہے کیونکہ کانگریس نے بہت دن تک ساسن کیا ہے کہ وہ بھرم پھیلا رہے ہیں انہوں نے کبھی منڈی ختم کرنے کی بات نہیں کی انہوں نے کبھی زمین کوئی لے جائے گا اس کی بات نہیں کی نہ کانون میں لکھا گیا ہے ایسا کچھ تو یہ چکی ایمپار کرنا ہے کسانوں کو وہ چاہتے ہیں وہ ایمپار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ منڈیا بھی رہیں گی اور فری مارکٹ بھی ہوگا آپ کو جہاں زیادہ قیمت ملے وہاں اپنے پروڈکٹ کو بیچ دو اس کا فائدہ کیا ہے یہی تو فائدہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایمپار کرنا چاہتے ہیں کسانوں کو اور آپ جیسے لوگ راجنیتی کی کھیتی کر رہے ہیں اور اس لئے بھڑکاتے ہیں ان کو میں آپ اسے پوچھ لیتا ہوں میں تو انپڑ آدمی ہوں میں تو انبھگ گیا آدمی ہوں آپ بتا دیجئے آپ کے چینل کے جریعے اس قانون کے کیا کیا فائدہ ہیں یہ تو پردھان منطری لگاتا میں تو پردھان منطری کی بات پوچھا پردھان منطری یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے کچھ سال سے جو کتنے کمیشن بنے ان سب نے اور کانگریس بھی اسی رستے پہ جا رہی تھی اور اسی رستے کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کسانوں کو ایمپار کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ شکتی دینا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں زیادہ پیسے ہو یہ انتظام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کیسے کسان کو کیسے شکتی ملے گی کیسے زیادہ پیسہ آئے گا تھوڑا سمجھا دیجئے یہ تو پردھان منطری سمجھا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کام میرا کام ان سے بھی پوچھنا ہے آپ سے بھی پوچھنا ہے کیا آپ لوگ اس میں راجنیتی کی کھیتی کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی سمجھا دیجئے اگر آپ میرے کو سمجھ آ گیا تو میں دوسروں کو بھی سمجھا دوں گا میں نے بی جے پی کے اور کیندر سرکار کے سارے منطریوں کے اور سارے نیتاؤں کے بھاشن سنے ہیں ایک ایک مجھے لگا کہ شاید میں ہی کچھ مس کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں اس قانون کے بڑے فائدے یہ کہہ رہے ہیں اس قانون کے بڑے فائدے جیسے یوگی جی کا بھاشن آ رہا تھا میں نے سنا بھاشن تو انہوں نے کہا کہ اس قانون سے آپ کی جمین نہیں جائے گی تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا فائدہ ان پونجی پتیوں کا ہوگا پھر جیسے آپ جیسے لوگوں سے ایک دو بار ڈیبیٹ کیے میں نے تو جب میں نے انکر سے بار بار پوچھا اس کا فائدہ تو بتائیے فائدہ کوئی نہیں بتا پایا نہ انکر بتا پاتے نہ بی جے پی والے بتا پاتے نہ کندر پھر وہ کہتا ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ کھیتی کا کارپورٹائزیشن ہونا چاہیے کی نہیں میں نے کہا اب آئے لائن پہ تو تمہارا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ پونجی پتیوں کو کھیتی ملنی چھئے کی نہیں ملنی چھئے وہ کسان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہماری کھیتی چھینکے ان کو دے رہے ہو تو ہمارے دیش کے کروڑوں کسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کے چار پونجی پتیوں کو تم کھیتی دینا چاہتے ہو ایسا دیش بنانا چاہتے ہو ہمارے دیش کا مقصد کیا ہے ہمارے دیش کا مقصد یہ چار پونجی پتی ہیں کہ ہمارے دیش کا مقصد کروڑوں کسانوں کی خوشحالی ہے کروڑوں کسانوں کی خوشحالی ہے ہمارے دیش کا مقصد ہماری سرکار ان کے پیچھے بے بس کیوں ہو رہی ہے ان چار پونجی پتیوں کے پیچھے ان کو کہہ کیوں نہیں سکتی کہ نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم کینسل کر رہے ہیں کانون کیا بے بسی ہے ہماری سرکار کی فائدہ پہنچانا ہے اس لئے مقصد یہ سب سے پوچھ لو آپ آپ تو انترینے بڑے بڑے ان کے انٹرویو کرتے ہوگے اسے یہ پوچھنا ہے جی فائدہ بتا دو ان کو سب کو ایک فائدہ رٹا رکھا ہے سارے بی جی پی والوں کو سارے کہتے ہیں اب کسان منڈی کے باہر کہیں بھی اپنی فصل بیچ سکتا ہے کہاں جائے جی بیچنے بتا دو آپ ساڑھے اٹھارہ سو روپے گہوں کی قیمت ہے ابھی ایم ایس پی اتھار پردیش میں اور بیہار میں منڈی نہیں ہے وہاں آٹھ سو روپے میں گہوں بک رہی ہے انہی کو بتا دو آپ کہ بیٹا جا پورے دیش میں یہاں پہ انیس سو روپے میں بک رہی ہے یہاں بیچا تو اتھار پردیش بیہار میں بوال کیوں نہیں آئی ایسا کوئی بوال تو اتھار پردیش بیہار میں نہیں ہے وہاں کے کسان تو سان تھے وہاں پہ وہاں پہ بھی بوال مچ رہا ہے ہر جگہ بوال مچ رہا ہے کسان آ رہے ہیں اب یہاں پہ گازی پور کے بارڈر کے اوپر اترا کھنڈ اور اترا پردیش کے کسان ہیں آج بیہار کے کسان جو ہیں وہ رجے پال کے پاس جا رہے تھے ہر جگہ بوال مچا ہوا ہے کچھ لوگ سڑک پہ اتر رہے ہیں میں تو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تو میرا یہ کہنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیت کسان اب کہیں بھی جا کے فصل بیچ سکتا ہے وہ فائدہ نہیں ہے منڈی کے باہر تو آدھی دام بھی نہیں مل رہے ہیں منڈی میں کم سے کم سرکار کھریدہ کرتی تھی ابھی تک منڈی کے اندر کم سے کم سرکار کو مس پی سرکار سے مس پی مل سارے دیش میں منڈی کھولو سارے دیش میں مس پی دو اگر اچھی کسان ہتیشی سرکار ہوتی تو یہ کرتی اور جو پونجی پتی ہتیشی سرکار تھی اس نے چھے پرسنٹ کا بھی غلب ہو تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایم ایس پی بڑھا دیا ایسا ہوتا تو پچھلے جب سے یہ اوڈیننس پرملگیٹ ہوا ہے تب سے منڈیا بند ہونے لگتی کہیں سے یہ خبر آئی کہ منڈی بند ہو گئی ہم نے ایم ایس پی بڑھائی کی نہیں بڑھائی میں آپ کو وہ دیتا ہوں میں نے اس دن بھی وہاں پہ میں گیا تھا کسانوں کے بیچ میں سنگو بورٹر پہ کہا تھا وہ کسان بڑے اچھے سے سمجھاتے ہیں یہ کسان نیتا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھڑکا دیا ان کو بھڑکا نہیں سکتے آپ یہ آپ کو سمویدھان کی اور قانون کی ایک 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 باریکیاں سمجھا دیں گے ان کے ویڈیو دیکھو آپ ان سارے کسانوں کو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں جی آج ہماری سرکاری منڈی ہے کل اس کے بغل میں ایک پرائیویٹ منڈی کھل جائے گی کیا جرورت ہے وہ پرائیویٹ منڈی کھولنے کی اگر اس پرائیویٹ والے کو خریدنا ہے تو سرکاری میں آ جائے وہ وہاں پہ کیوں کھول رہا ہے تو کیا ہوگا وہ جب پرائیویٹ منڈی کھولے گا تو سرکاری منڈی کے اندر یہ خرید تھوڑی بند کر دیں گے تو کسان جو ہے وہ مجبوری میں ادھر جانا چالو کر دے گا تھوڑے دن کے اندر یہاں پہ یہ سارے کسان بڑے اچھے سے آپ کو سمجھاتے ہیں ایشو پھر سے یہ ہے مان لو پریزمشن ہے فائدہ کیا ہے کسان کو کسان کہہ رہا ہے کہ کیوں لائے ہو یہ بل کس کا فائدہ ہے اس بل سے پونجی پتیوں کا کسان کا تو فائدہ ہے نہیں کسان کو تو آپ یہ سمجھانے کو کوش کر رہے ہو نہیں نہیں چنتہ مت کر تیری منڈی نہیں جائے گی نہیں چنتہ مت کر تیرا ایم ایس پی نہیں جائے گا نہیں چنتہ مت کر تیری جمین نہیں جائے گی وہ کہتا ہے میرا فائدہ کیا ہے جب کچھ جائے گا نہیں تو اللہ کیوں رہی ہے بل تو سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ کروپ لگاؤ آپ پہلے سے تیہ کر لو جو آپ سے آپ کی فصل لینا چاہتا ہے وہ پہلے سے دام تیہ ہو گئے وہ آج بھی لے سکتا ہے اگر زیادہ پیسے دینا چاہتا ہے اگر اس کی باہر جو بھی آدمی ہے آج مان لو ساڑھے اٹھارہ سو روپے ایم ایس پی ہے کسی فصل کی ایک بڑا دلدار پونجی پتی ہے ہمارے دیش کے اندر وہ کہتا ہے میں دو ہزار میں خریدوں گا منڈی میں جا کے خرید لے کیوں نہیں خریدتا نہیں بہت دلدار نہیں ہوتا نا وہ اپنا بزنیس بھی تو دیکھتا ہے تو وہ اس کا مطلب ساڑھے اٹھارہ سو سے کم پہ خریدنا چاہتا ہے ہے کی نہیں نہیں تو آپ کل ملا کے یہ کہنا چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر ساڑھے اٹھارہ سو سے زیادہ خریدنا چاہتا ہے مانڈی میں چلا جائے مانڈی بند کرنے کی کیا جورت ہے پرائیویٹ مانڈی کھولنے کی کیا جورت ہے سرکاری مانڈی میں جائے وہاں پہ انیس سو روپے بولے انیس سو انیس سو سرکاری بکری بند ہو جائے گی سارے اس کے پاس آ جائیں گے کسان کو کیا فائدہ ہے اس بل سے کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس بل سے تو میرا یہ تھا کہ جو سرکار کہنا کہہ رہی ہے کہ بھٹکایا جا رہا ہے اپوزیشن بھٹکا رہا ہے گمراہ کر رہا ہے سرکار اپنا منتری بھیج دے چار منتری بھیج دے اور چار کسانوں کے نیتا بیٹھ جائیں ایک پبلک ڈیبیٹ ہو جائے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر منتری جو ہیں کسانوں کے نیتاوں کے سامنے پانچ منٹ بھی ٹک جائیں تو پتا چل جائے گا کون کس کو بھٹکا رہا ہے اچھا کسانوں کا فائدہ نہیں آپ کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس میں پنجاب میں چناؤ بہت دور نہیں ہے راجنیتی فائدہ کتنا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں اس میں کوئی راجنیتی نہ ہی دیکھیں آپ تو اچھا ہے نہیں میں تو مجھے تو دیکھنا مجبوری ہے میری کیونکہ نہیں دیکھتے کھلی آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ہر دل راجنیتی کرے گا کیونکہ راجنیتی دل راجنیتی ہی کرتے ہیں اب آپ عام آدمی پارٹی جس کی دلی میں سرکار ہے جو پنجاب میں بھی چناؤ لڑ چکی ہے جو وہاں ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پہ ہے تو راجنیتی توپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پولٹیکل ڈیویڈنٹ کتنا دے رہا ہے ابھی تک نہیں یہ میں ابھی اس پوائنٹ او وے سے ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ستر سال سے جو کسانوں کی دردشہ تھی آج تک اتنا بڑا کسانوں کا اندولن شاید اس دیش میں نہیں ہوا جب ہمارا اندولنوں تھے لوگ کہتے تھے کہ اتنا بڑا بھرشتا چار ویرودی اندولن کبھی نہیں ہوا آج کسانوں کا اتنا بڑا اندولن ہم نے تو دیکھا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس اندولن کے انت میں یہ قانون ختم ہو کہ اگر ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون آ جائے جو کہ سوامی ناثن آئیوگ نے بھی بولا تھا ایم ایس پی کی گارنٹی کی سرکار ایم ایس پی تیہ کرے سوامی ناثن کے فارمولے سے تیہ کرے اور اس ساری فصلے اٹھانے کی سرکار گارنٹی دے اگر ایسا قانون آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کسانوں کے لیے ہمارے دیش کے لیے دیش کی ترکے کے لیے بہت بڑی بات ہوگی یہ بہت بی جے پی حملہور ہے آپ کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ بہت فیرس پلٹیکل بیٹل جو کوویٹ کی دوران نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا پھر سے ہونے لگی سڑکوں پہ آپ ان کے خلاف بولتے ہو کہ انہوں نے برشتہ چار کیا ہے وہ دلی جل بورڈ میں برشتہ چار ہوا ہے وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں تو یہ اچانک کیوں ابھی تو چناو بھی نہیں ہے ایسا کیوں ایم سی جی کی تیاری کرنے لگے کہ آپ وہ تو آپ ان سے پوچھے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں جب سے ہم نے جب سے یہ کسان آمدولن شروع ہوا ہے جیسا آپ نے کہا کہ چناو کے بعد تو کرونا کال میں تھوڑی شانتی تھی کرونا کال تو ابھی ختم نہیں ہوا جب سے کسان آمدولن شروع ہوئے آئے اور جب سے ہم نے کسانوں کا سمرتھن کرنا چالو کیا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہمارے اوپر اٹیک چالو کر دیا انہوں نے دو دن کے لئے مجھے نجر بند کر دیا انہوں نے سٹنگ ڈپٹی چیف مینیسٹر کے گھر کے اندر گنڈے بھیج کے اور ان کے ڈرائنگ روم کے اندر گھس گئے لوگ کبھی سنا ہے آپ نے کہ سٹنگ ڈپٹی چیف مینیسٹر کے اندر گنڈے گھس سکتے ہیں پچاس لوگ گھس سکتے ہیں راگب چڑھا کے دفتر کے اندر توڑ فوڑ کرا دی اب پچھلے دو تین دن سے ہمارے کارکرتاؤں کی ادھر ادھر پکڑ پکڑ کے پٹائی کر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے اگر کسانوں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے پچھلے پندرہ دن کے اندر اچانہ کی اتنے حملے اس میں کسان انگل کہاں سے آ گیا آپ جان بجھ کے اس میں بھی کسان انگل لے کیا آ گیا کسانوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے ادوائز ابھی کیوں ہو رہا ہے کیا کارن ہے منیش کے گھر کے اندر کیوں گھوسے وہ اب بتا دو میں اس دن جانا چاہتا تھا کسانوں نے کوئی کال دی تھی منگلوار کا دن تھا میں وہاں ایک گھنٹے کے لئے جانا چاہتا تھا بند کر دیا آپ گئے تو تھے ابھی ابھی گیا تھا دو دن کے لئے نظر بند کیا تھا اگر ان کو بند کرنا ہوتا تو لمبا بند کر دیتے جانے ہی نہیں دیتے آپ کو وہ تو وہ تیہ کریں گے آپ تھوڑی تیہ کرو گے وہ تیہ کرتے ہیں یا دو دن روکنا ہے کی چار دن روکنا ہے کی ایک دن روکنا ہے کی کیا سو یہ اچھا نہیں ہے اگر ہم کسانوں کا سمرتھن کرنا چاہتے ہیں دیش کے اندر جو جو لوگ کسانوں کا سمرتھن کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر اس طرح سے victimize کیا جائے گا ابھی ہم اتر پردیش کے اندر سن رہے ہیں اتر پردیش کے اندر وہاں کی سرکار گاؤں گاؤں کے اندر اپنے offices کو بھیج رہی ہے ابھی ہمارے بہت سارے لوگ جب گاؤں گاؤں میں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر جا کے پوچھ رہے ہیں کوئی آندولن میں تو نہیں گیا تھا کوئی آندولن میں تو نہیں گیا تھا دلی دلی نہیں ہر جگہ یہ ایک طرح سے شروع کیا جا رہا ہے کہ جو آندولن میں جائے اس کو پکڑ کے پرتاڑت کرو یہ یوپی سے بھی بتا کر لیا آپ نے کہ جہاں جہاں آپ چناؤ لڑنے کے موڈ میں ہوتے ہیں وہاں وہاں زیادہ اپنی انٹیلیجنس لگاتے لگتا ہے کہ یہ اتر پردیش میں بھی ایسا ہو رہا ہے اب چونکہ اتر پردیش میں بھی آپ کا پولٹیکل انٹریسٹ ہے تو آپ نے وہاں بھی وہاں کی سرکار کو بھی گھسیٹ لیا کی جا جا کے پوچھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں پترکار بھیج کے پتا کرالو مطلب یہ جو دلی میں سب کچھ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کے اندر میں بھی کسان آندولن ہے اور کیا ہے چلیے آپ نے کسان آندولن پہ پھر سے گھما کے بات کو وہاں پہنچا دیا ہے پنجاب میں کوئی چہرہ آپ کا سمیں آنے پہ بتائیں گے تھوڑا پہلے بتا دیجئے اس میں کیا ہے پہلے بتا دیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے کوئی باہر کا آدمی جس کی طرف آپ کی نظر ہو کی ان کو لائے جا سکتا ہے جیسی ڈیسیشن ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اب سیدھے سیدھے نہیں بتا رہا ہے کوئی نبزو سنگھ سے دوسرے باتچیت چل رہی ہے کیا باتچیت ہوگی تو ہم ضرور بتائیں گے آپ کو کوئی پچھلی بار بڑا اس بات کو لے کر وہ کی استطیق تھی کی ارون کے جیوال بھی سی ایم ہو سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اب شاید آم آدمی پارٹی اس لیول پہ آگئی ہے کہ ارون کے جیوال دلی میں رہیں گے وہ پنجاب جانے کی نہیں سوچیں گے تو پنجاب کے لیے کوئی چہرہ ایک ڈھوڑا ہوگا کیونکہ دیکھئے ایک بادل فیملی ہے وہاں پرکاس سنگھ بادل بہت دنوں تک سی ایم رہے کئی بار سی ایم رہے ایک امرندر سنگھ ہے آپ کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے وہاں تو آپ کو چہرہ کی کمی محسوس ہوتی ہے وہاں سمجھ آنے پر بتائیں گے میں نے آپ کو بولا ابھی تو سوا سال ہے چناؤ گا ابھی کسان آندولن کے بیچ میں سب لوگ بزی ہیں ابھی اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے ابھی اس آندولن سے کیسے سمادھان نکلے اسی کے بارے میں سب لوگ سوچ رہے ہیں ایک آخری سوال چونکہ میں نویڈا میں رہتا ہوں تو میں جب بھی ویکسین کی طرف جانا چاہتا ہوں ایک آخری سوال کی جب بھی ویکسین لگنا شروع ہوگا تو اس میں کیا ان سی آر کے لوگ بھی دلی میں ویکسین لگوا سکے ہیں ہریکر سٹیٹ وائز ہوگا دلی کے لوگ دلی میں گھڑ گاؤں والے ہریانہ میں نویڈا گازیاباد والے یوپی میں چلیے بہت دھنے واد یہ تھے ارون کے جیوال جن سے وستار سے چرچہ ہوئی ویکسین کو لے کر راج نیتی کو لے کر اب پاؤں پسارنے لگے ہیں اتر پردیش پنجاب میں پہلے سے ہیں تو تھوڑی اور گرمی آئے تو فیدیکات برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بیچ ہوگی اور بھی سکسیتوں سے ملاقات تب تک کے لیے نمسکار